اس ویڈیو میں جو ٹاپک ہم کور کرنے والے ہیں وہ بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک ہے اور وہ ہے سیگمنٹیشن جب ہم نے یہ ٹاپک سنا تو سب سے پہلے ہمارے ذہن میں کوسٹین آتا ہے کہ ہم سیگمنٹیشن کو کیوں یوز کریں آرڈی ہم پیجنگ کو جانتے ہیں why not paging and why we need to use سیگمنٹیشن تو یہ کوسٹین ہمارے ذہن میں سب سے پہلے آتا ہے اور اسی کو ہم سب سے پہلے دیکھیں گے کہ پیجنگ کیوں نہ یوز کریں کیوں کوئی نئی چیز کے بارے میں ہم پڑھیں اور سمجھیں اور پھر اس کو یوز کریں سو پیجنگ جو ہے وہ کافی زیادہ پاپولر میموری منیجمنٹ ٹیکنیک ہے جو تمام پروسیس کو ڈیوائیڈ کرتی ہے پیجز میں اور ان پیجز کو پھر میموری کے اندر فریم کے اندر لوڈ کرتی ہے اب پرابلم کیا ہے پیجنگ کے ساتھ اور ریزن کیا ہے سیگمنٹیشن کو یوز کرنا پیجنگ کی جگہ پر پیجنگ کیا کام کرتی ہے سمام پروسیس کو پیجز میں ڈیوائیڈ کیا اس فیکٹ کو اگنور کرتے ہوئے کہ ایک جو پروسیس ہوتا ہے اس کے کئی ریلیٹڈ فنکشنز ہوتے ہیں اور وہ فنکشن سائز میں بڑے ہو سکتے ہیں اتنے بڑے کہ وہ ایک پیج میں نہ آئے لیکن پیجنگ کیر نہیں کرتی اس فیکٹ کے بارے میں اور وہ کیا کرے گا اس بڑے فنکشن کو ڈیوائیڈ کر دے گا ملٹیپل پیجز کے اندر اور پھر ان کو لوڈ کرے گا جب ان کی ضرورت ہوگی لیکن یہاں پر ایک پروبلم آ جاتی ہے کہ وہ پروبلم کے فار اگزیمپل ایک بڑے فنکشن کو تین پیجز میں ڈیوائیڈ کیا پہلے پیج کو تو میموری میں لوڈ کر لیا لیکن باقری جو اس کے پیجز ہوں گے وہ میموری میں لوڈ نہیں ہوں گے وہ سکینڈری میموری میں رہیں گے تو اس سے ہمارے پاس جو پیج فالٹ ہے وہ آ جاتا ہے اور پیج فالٹ زیادہ آنا شروع ہو جائے گا جس سے سی پی ایو کا ویٹنگ ٹائم انکریز ہو جائے گا اس کے ریزیلٹ کے طور پر اور یہ بہت بڑی پرابلم آتی ہے پیجنگ کے ساتھ کہ وہ کیر نہیں کرتی کہ کوئی فنکشن ملٹیپل پیجز میں آ رہا ہے یا کیا اس میں ریلیٹیو آپس میں ہیں تو ان کو ایک ساتھ لوڈ کرنے کی بجائے الگ الگ لوڈ کرے گی جس سے ہمارے پاس پیج فالٹ کا پرابلم آنا شروع ہو جاتا ہے اور زیادہ پیج فالٹ آئیں گے تو سی پی ایو زیادہ ویٹنگ کرے گا انسٹیڈ آف پروسیسنگ سو یہ ہمارے پاس پرابلم ہے پیجنگ کے ساتھ اب ذرا سیگمنٹیشن کو دیکھتے ہیں کہ اس میں کیسے ورکنگ ہوتی ہے ایچ سیگمنٹ جو ہوتا ہے اس میں سیم ٹائپ کے فنکشنز نے رکھی جاتے ہیں مثال کے طور پر ہمارے پاس مین فنکشن جو ہوتا ہے اس کو ایک سیگمنٹ میں جبکہ باقی جو لیبریری فنکشن یا جو باقی یوزر فنکشن جو یوزر ڈیفائن کرتا ہے ان کو الگ سیگمنٹ میں رکھا جا سکتا ہے سیگمنٹیشن ایسی میموری منیجمنٹ ٹیکنیک ہے جس میں میموری کو جن پارٹس میں ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے وہ ڈیفرنٹ سائزز کے ہو سکتے ہیں جیسے اوپر میں نے بات کی کی مین فنکشن کو ایک سیگمنٹ میں باقی لیبریری فنکشن اور یوزر فنکشن کو دوسرے سیگمنٹ میں رکھا جا سکتا ہے تو کیا ہوگا اگر مین فنکشن ہمارا زیادہ بڑا ہے تو اس کا جو سیگمنٹ سائز ہوگا وہ باقیوں سے بڑا ہوگا پیجنگ والا یہاں پہ کام نہیں ہے کہ سب کے سائزز برابر رکھنے ہیں سیگمنٹیشن میں ہر ایک سیگمنٹ کا سائز دوسرے سے ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے کوئی بڑا ہو سکتا ہے کوئی چھوٹا ہو سکتا ہے اور وہ جو پارس ہوں گے ان میں سے ہر ایک کو سیگمنٹ کا آ جائے گا اس میں ایک اور چیز بھی ہمارے پاس ہے سیگمنٹیشن کے اندر کے سیگمنٹ ٹیبل ہوتا ہے اس سیگمنٹ ٹیبل کو ہم سٹور کرتے ہیں اور اس کو تمام انفرمیشن کے ساتھ ہم فل کرتے ہیں جو ہر ایک سیگمنٹ کے بارے میں ہوتی ہے اب وہ انفرمیشن کیا ہوتی ہے جو segment table کے اندر ہر ایک segment کی ہوتی ہے سب سے پہلے اس میں ہوتا ہے base base کیا ہوتا ہے یہ base address ہوتا ہے segment کا اور یہ information ہر ایک segment کی ہوگی second چیز ہر ایک segment کے بارے میں جو segment table کے اندر ہم رکھیں گے وہ ہے limit کہ limit کیا ہے جو اس کے length ہوگی segment کی وہ بھی ہم store کریں گے تو دو چیزیں segment table کے اندر ہر segment کی آئیں پہلی base یعنی جو base address ہے second limit اس کی جو length ہوگی segment کی اب اگر ہم لوجیکل ایڈریس کو اس پوائنٹ او ویو سے دیکھیں سیگمنٹ کے لحاظ سے تو اس میں دو چیزیں ہوں گی پہلا سیگمنٹ نمبر ہوگا پیج نمبر کی جیسے پیجنگ کے اندر پیج نمبر ہوتا تھا یہاں پہ سیگمنٹ نمبر ہوگا لوجیکل ایڈریس اور سیگمنٹ ہوگا آف سیٹ تو یہ ہے ہمارے پاس سیگمنٹیشن اب ذرا دیکھتے ہیں سیگمنٹیشن کے ایڈوانٹیجز سب سے پہلا ایڈوانٹیج ہے کہ اس کے اندر کوئی انٹرنل فرگمنٹیشن نہیں ہوتی آویسلی اس کے اسیو سائز ہیں وہ ویریبل ہیں وہ کنٹرولیبل ہے سیگمنٹیشن کے اندر ہر ایک سیگمنٹ کا سائز تو انٹرنل فرگمنٹیشن اس میں نہیں ہوتی سیکنڈ اس کا ایڈوانٹیج ہے کہ اس میں میموری سیگمنٹ شیرنگ کا آپشن آجاتا ہے پروسیسز کے درمیان تو یہ بھی ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے پیجنگ کے اندر یہ آپشن نہیں تھا ایوریج سیگمنٹ سائز جو ہے وہ لارجار ہوتا ہے ایکچول پیج سائز سے تو یہ ایک بہت بڑی اس میں پلس پوائنٹ ہے ہمارے پاس سیگمنٹ ٹیبل وہ سمالر ہوتا ہے پیج ٹیبل یعنی پیج ٹیبل میں زیادہ سائز لے جاتا ہے میموری میں اس میں جو ساری انفرمیشن سٹور ہوتی ہے سیگمنٹ ٹیبل جو ہے وہ سمالر ہوتا ہے سائز کے اندر آگے ہے جو ہمارے پاس سیگمنٹیشن ہے وہ پروٹیکشن پروائیڈ کرتی ہے پیجنگ کے اندر پروٹیکشن نہ ہونے کی برابر ہے جبکہ سیگمنٹیشن کے اندر کافی اچھی پروٹیکشن ہمارے پاس ہوتی ہے آگے ہے لیس اوورہیڈ سیگمنٹیشن کے اندر جو اوورہیڈ ہوتا ہے ساری کیلکولیشنز کا کہ پیجز کہاں پہ رکھنا ہے کہاں پہ اس کو ساری انفرمیشن سٹور کریں گے وہ سارا اوورہیڈ اس میں نہیں ہوگا تھوڑا بہت ہوتا ہے لیکن اتنا نہیں ہوتا جتنا پیجنگ کے اندر ہوتا ہے آگے ہمارے پاس ہے کہ فلیکسیبیلٹی سائز اس میں فلیکسیبیلٹی ہے سائز اس کے اندر پیجنگ کے اندر سارے پیجز کا سائز برابر رکھنا پڑتا ہے یہاں پر سیگمنٹیشن میں سائز جو ہے وہ ویریابل ہے اور میملی ایڈوکیشن بھی یہاں پر اس میں بھی فلیکسیبیلٹی ہمارے پاس ہوتی ہے لاسٹس کا ایڈوانٹیج ہے کہ سیگمنٹس جو ہیں ان کو ری لوکیٹ کرنا ایزی ہے بجائے کہ پوری ایڈ جو ہمارے پاس ایڈریس سپیٹ ہے اس میں ہمارے پاس ری لوکیشن کی جائے یعنی پوری ایڈریس سپیس کی بجائے آسان ہے کہ سیگمنٹس کو ری لوکیٹ کر لیں ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ ٹرانسفر کر لیں اب بات کرتے ہیں ذرا ڈیس ایڈوانٹیجز کی جو سیگمنٹس کے ساتھ ہیں اس میں ہمارے پاس ایکسٹرنل فرگمنٹس کی پوسیبلٹی ہے سیکنڈ ہمارے پاس ڈیس ایڈوانٹیج ہے کہ کنٹیگویس میموری سپیس ایلوکیٹ کرنا ویری ایبل سائز کی جو سیگمنٹس ہوں گے جن کا سائز آپس میں ڈیفرنٹ ہوگا یہ کام تھوڑ سر ڈیفیکلٹ ہوتا ہے پیجنگ میں یہ ڈیفیکلٹی نہیں ہوتی کیونکہ ان میں سارے پیجز کا سائز برابر ہوتا ہے یہاں پہ چونکہ سیگمنٹس کا سائز ڈیفرنٹ ہوتا ہے اس وجہ سے اس میں کنٹیگویس میموری ہوتی ہے اس کو ایلوکیٹ کرنا ایک ذرا پروگرامیٹک بان جاتا ہے تھوڑا سا سیگمنٹیشن کے اندر آگے ہے سیگمنٹس جو ویری ایبل سائز کی ہوتے ہیں وہ سویپنگ کے لیے سوٹ ایبل نہیں ہوتے یہ ایک بہت بڑا ڈیس اڈوانٹیج ہے سیگمنٹیشن کا پھر رہ کے ہمارے پاس سیگمنٹس کو ایمپلیمنٹ کرنا اور منیج کرنا یہ ایک کمپلیکس کام ہے آسان نہیں ہے پیجنگ آسان ہوتی ہے ان کو ایمپلیمنٹیشن اور منیجمنٹ جبکہ سیگمنٹیشن کی ایمپلیمنٹیشن اور منیجمنٹ کمپلیکس ہے تو اوورال اگر ہم بات کریں تو یہ ہمارے پاس ایک کوسٹلی میمری منیجمنٹ الگوریتم سیگمنٹ ہوتا ہے سیگمنٹیشن کی جو ہوتا ہے یہ ایک کوسٹلی میمری منیجمنٹ الگوریتم ہے لاسٹس کا ڈیس اڈوانٹیج ہے کہ سلوور انسٹرکشن ڈیٹریول جو انسٹرکشنز سٹور ہوں گی سیگمنٹس کے اندر ان کا جو ڈیٹریول ہے وہ سلو ہوتا ہے پیجنگ کی نسبت یہاں پر ہم جو بھی بات کر رہے ہیں وہ پیجنگ کے رسپیکٹ کے ہے تو یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے تو یہ تھی سیگمنٹیشن اگر اس کے بارے میں آپ کو کوئی قویسٹن ہے آپ اس ویڈیو کے کمینٹ سے پوچھ سکتے ہیں اور میں آپ کے جو کیوریز ہیں ان کا سیٹسفیکٹری آنسر دوں تھانکس پر واشنگ اس ویڈیو تھانکس پر واشنگ